سعودی عرب ایک بار پھر مدد کو آ گیا پاکستان کو دو ارب ڈالر دے دیئے آئی ایم ایف نے پاکستان کا آٹھ ارب بیس کروڑ ڈالر کا معاشی خسارہ پورا کرنے کا فارمولا مان لیا آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا بورڈ ایک آشار یا ایک ارب ڈالر قسط دینے کی منظوری دے گا ایکسٹرنل فینانسنگ کا پلان منظور ہونا لازمی تھا آج سعودی عربیہ سے ہمیں دو ارب ڈالر ہمیں بلا میں اس موقع کو غریمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلبان جو کراؤن پرنچس سعودی عربیہ کا ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کے حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالزیز صاحب کا ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا حضر آسم کا دو ارب ڈالر کی فرامی پر سعودی عرب سے اظہار تشکر شاہ سلمان اور ولی اہد کا شکریہ دا کیا کہتے ہیں اس آب ڈان اور آمی چیف نے کرس کے لیے سخت محنت کی باہر جائیں تو لوگ پکارتے ہیں پیسے مانگنے والے آگے نا جانے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہمسایہ آگے نکل گیا رونے دھونے سے ملک خوشحال نہیں ہوتے بیکاری پند کے خاتنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا نیب نے پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں آج بلالیا ملکی اور غیر ملکی جائدادوں کی تفصیل لانے کی ہدایت مننگالہ اور زمان پاک کی ریوینیو دستاویز بھی طلب نیب نے شوقت خانم ٹرسٹ کی متعلقہ دستاویزات بھی منگوا لیا ڈلی تھیلے سے باہر آگئے اسرائیل کھڑ کر پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آگیا فلسطینیوں کا قاتل پی ٹی آئی شرپسندوں کا ہامی نکلا نو مئی کے واقعات میں ملوظ شرپسندوں کی گرفتاری پر واویلہ شروع کر دیا انسانی حقوق آنسل اجلاس میں اسرائیل کی پاکستان کے خلاف حرصہ سرائی پاکستان نے بھی فوری اور موت اور جواب دے دیا رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی اور رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ اسرائیل کی اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران نیازی کی امداد میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کاربند ہیں اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی نو مئی کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ بات واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو پاکستان کا دشمن بننے کے لیے ملک دشمن اناثر کو ریاستوں کو جو چاہے وہ کریں وہ لابیز کو وہ استعمال کریں ان کی نظر میں یہ جائز ہے پی ٹی آئی چیئرمن اسرائیل اور بھارت کے تحادی ہیں اسرائیلی اور بھارتی حکومت پی ٹی آئی کی حامی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان دیوالیا ہو جائے شریر رحمان اور عطاولہ تارر کی پریس کون فرس کہا باضح ہو گیا نومل کے واقعات کا فائدہ کس کو ہوا پی ٹی آئی چیئرمن نے کبھی دشتگردوں کی مضمت نہیں کی انہوں نے لابنگ کے ذریعے خود کو بے نقاب کر دیا اگلے وزریاستم بلاور بھٹو زرداری ہوں گے وزریاستم مراہد علی شاہ کو پورا یقین کہتے ہیں پیپلز پارٹی ملک بھر میں بڑی جماعت بن کر ابرے گی مردم شمارے پر تحفظات سے وزریاستم کو آگاہ کر دیا صوبے سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے دھوری تنخواہیں لینے والے افسدان کے نام پبلک کریں گے مراد علی شاہ کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاصری پروز الہی پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہیں مسلم لیقاف کے رہنمان چادری شاہ فی حسین کا بڑا دعوی کہاں مونس الہی باہر بیٹھے ہیں معلوم نہیں کب آئیں گے نون لیڈ کے ساتھ پنجاب میں کچھ حلقوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے دبائی ملاقاتوں کے حوالے سے پارٹی کا اجلاس ہوا ہے ایک کام کے لیے کئے کئی چکر لگوائے جاتے ہیں فائل آگے بھیجنے کے لیے رشوت مانگی جاتی ہے لڈی اے ون ونڈو سیل آئی شہری پھٹ پڑے موسی نقوی کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا مزاریالہ کا ایکشن شکایات پر پورا عملہ تبدیل کر دیا مزاریالہ نے امور کی بہتری کے لیے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی قرآن پاک کی بہرمتی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہم سب کو ایسے واقعات پر روکنا ہوگا وزر خارجہ بلاول بھٹو کا انسانی حقوق کانسل کے مباحث میں برچوال خطاب کہاں قرآن پاک کی بہرمتی مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات پر حملہ ہے کسی مسلمان ملک میں کسی کے عقیدے کی بہرمتی کی اجازت نہیں اسلام آباد میں گھٹر کا ٹھکن نہ ہونے کے باعث افسوسناک حادثہ سیکٹر آئی ٹین فور میں گھٹر میں گر کر باپ بیٹا جان بھک بچ بیٹے کو بچانے کے لیے باپ بھی کود گیا دم گھٹنے کے باعث دونوں دم توڑ گئے ریسکیو آلکاروں نے لاشیں نکال لیں وزرعالہ پنجاب محسن نکوی اور وزر خسانہ عساق جار کی ملکہ چیرمن ایف پی آر گروپ لیڈر اپٹما گوہر ایجاز بھی موجود تھے کباس کی مدادی قیمت سے متعلق تبادلہ اخیار محسن نکوی کی گورنر پنجاب کے ساتھ بھی بیٹھت صحت اور تعلیم کے منصوبوں پر تبادلہ اخیار دریاست لج میں درمیان درجے کا سلابی ریلے کا خطرہ سلابی ریلہ بھارت سے چند گھنٹوں میں گنڈا سنگھ والا پہنچے گا پاکستان کمیشتر برائنڈس وارٹر اور فلڈ فورکاسٹنگ ڈیویزن نے خبردار کر دیا دریاست منسلک نشبی علاقوں میں سلاب اور فصلیں زیر آبانے کا خدشہ بھارت کا چھوڑا ہوا سلابی ریلہ اللہور میں داخل شادرہ کے وقام پر پانی کی سطح میں کمی پچاس ہزار کیوسٹ کاریلہ اکٹھائیس ہزار کیوسٹ پر آ دیا راوی چلاب اور سطلش میں پانی کے بہاؤں کو چوبیس کھنٹے منیچر کرنے کا حکم مزیر آلہ موسی نکوی کی زیر صدارت اجلاس ممکناہ سلاب سے نمٹنی کی تیاریوں پر تباہ دیکھا محکمہ آپاشی کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو الٹ کر دیا ندین آلوں اور دریاؤں کے بیٹس میں غیر قانونی آبادیوں کی انخلاء کا فیصلہ مونسون کے ایک اور تگڑے سپیل کی پیش گوئی تیرہ سے سترہ جولائی تک توفانی بارشیں ہوں گی مونسون ہوایں آج بالائی اور بستی علاقوں میں داخل ہوں گی اسلام آباد، لاہور، گجنوالا، گجرات، قصور اور اکارا میں آندھی اور بارش متبقے اٹک، چکوال، جہلنگ، منڈی بہاؤدین اور مری میں بادل برسنگے کے پی، سندھ، بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارشیں ہوں گی لہوریوں کے لیے اچھی خبر ستنا جولائی سے چار میگا منصوبے شروع کیولری گراؤنڈ، والٹن روڈ، گھوڑا چوب اور نواز شریف انٹرچین شامل شاکت خانم فلائی اوور کے نیچے سگنل پری ہوگا 39 کروڑ بانوے لاکھ سے دو پروٹیکٹیڈ یوٹرنز بنیں گے سدرن بائی پاس پر ٹریفک سگنل پری ہوگی موسیقی